موسیقی جننات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت آپ کے اردگرد بھی جننات یہ کوئی بھی ہوای چیزیں بہتنے بے شمار ہوای چیزیں بھی ہوتے ہیں جننات بھی موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب بلا کریں آپ سب خیریے سے ہوں ابھی جی صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ اپنا ڈن کی ہے آج بچوں کو بھی چھٹی ہے کیونکہ آج جو ہے نا بہت بڑی گورنمنٹ کی طرح سے چھٹی ملی لی ہے سارے بچے بھی گھر ہیں اور ان کے بابا بھی گھر پہی ہیں اور ابھی آئیزہ جو ہے نا وہ فون پکڑ کے بیٹھ دی ہے وہاں پہ آج ہم نے ناشتہ کیا جی انڈے پراتھے کھائے ناشتے پہ نا ہمیں لوگ نانا ہمیشہ یاد نہیں رہتا اور میرے ہزبن جانا ناشتہ کر کے نامہ لیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی سو رہے ہیں یہ اور ابھیہ حریم جانا وہ میرے خیال سے نیچے گئی ہوئی ہے نہیں حریم ادھر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اور ابھیہ جانا وہ نیچے گئی ہوئی ہے سارے جانا وہ اپنے کامکاج پہ لگ رہے ہیں کوئی سو رہا ہے کوئی بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے اور میں نے آج بزار جانا تھا تو میری امی سے بات ہوئی امی نے مجھے بتایا کہ آج تو سارے بزار بند ہیں آج تو تمہارا بزار جانا بلکل فضول ہے میں نے سوچا کہ تھوڑی ونٹر شوپنگ کر لی جائے اور میں بلوگ بھی بنا لوں گی لیکن شکر ہے اللہ پاکہ کہ میری امی سے بات ہو گئی اور امی نے مجھے بتایا کہ جی آج تو بہت بڑی چھٹی کا دین ہے آج سب لوگ گھر پہ ہیں مارکٹس بھی اوف ہیں تو میں نے سوچا کہ کسی اور دن پلان کریں مارشاللہ سے ہمیشہ کی طرح بہت سہانا ہوا ہے اور گرمی جو ہے نا آج تھوڑی تھوڑی مجھے لگ رہی ہے کیونکہ گرمیاں جو ہے تو جا رہی ہے لیکن ابھی اس وقت تیمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوا ہے کیونکہ دوب بہت زیادہ نکلی بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں باہی کا موسم اور بس ابھی جو ہے نا ناشتے سے فری ہو کر اور فوراں جو ذہن ہے نا وہ اس سائٹ پہ لگ جاتا کہ آج ہم نے بنانا کیا ہے آج کیا پکائے تو بس یہی میں سوچ رہی تھی سوچتے سوچتے میں نے فون اٹھا لیا میں نے سوچا کہ اپنا بلوگ بھی سٹارٹ کر لیا جائے تو ابھی سارے بچوں سے پوچھتی ہوں اور ان کے بابا سے پوچھتی ہوں وہ اٹھتے ہیں کہ آج کیا بنانا ہے جیسے ہی میں نے کر کی ویڈیو اپلوڈ کی یقین کریں انسٹاگرام پہ اور ویسے بھی اتنے سارے کومنٹ آئے کہ آپ بھی آپ کے اس والے روم میں جنات رہتے ہیں تو دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت آپ کے اردگرد بھی جنات یہ کوئی بھی ہوای چیزیں ہوای چیزیں بھی ہوتی ہیں جنات بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں آکے جنات کا بسیرہ آگیا ہے یا وہ رہنے کے لیے مطلب رہنا شروع ہو گیا آپ کے گھر میں یہ کوئی بری بات نہیں میرے خیال سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ بس یہ ہے کہ وہ اچھے ہوں اچھے لوگ ہوں اور مسلمان ہوں میرا صرف یہ ہوتا ہے باقی جنات تو آپ دیکھ لیں اس وقت آپ لوگوں کے اردگرد بھی کتنے سارے جنات پھیر رہے ہوں گے اور بولتی جو اور ہمارے اردگرد بھی اس وقت پتہ نہیں کتنے جنات اور ہوای چیزیں پھیر رہی اور ہمارے گھر میں کوئی نقصان نہ کریں کسی کا بھی کوئی نقصان نہ کریں کیونکہ جب جنات کسی کے گھر میں لانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو سپیشل جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی انسانوں کی طرح ان کی بھی ضروریات ہوتی ہے ان کی پرائیویسی ایسا سنا ہے ہم لوگوں نے ہم کی بابا جی تو سنا بھی ہے اور اب ہم اپنے گھر میں دیکھ بھی رہے ہیں جیسا کہ پرمیشن چاہیے ہوتی ہے ان کے ساتھ وہاں سے گزرنے کے لیے ساری چیزیں کرنے کے لیے ہاں بہتکل ایسا ہی ہے اور جب اگر ان کی پرائیویسی میں کوئی دوسرا بندہ بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے پھر وہ یا تو کسی کو دھکا دے دیتے ان سے مجھے پڑا تھا یا وہ مطلب تھپڑ لگ جاتا ہے جیسے ان کو پڑا تھا تو بس ہم ان کا مزاق نہیں اڑا رہے اور اب دیکھیں ہماری زندگی کی ساری چیزیں ہماری یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اگر سب کچھ بتا رہی ہوں تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتا کے چلوں میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی ہوں کل مجھے دو تین کومنٹ آئے ہوئے تھے آپ اپنی زندگی کی اتنی پرسنل چیزیں کیوں شیئر کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں فیئر ہو کے چلنا چاہتی ہوں ہماری لائف میں جو ہو رہا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بتا ہو کیونکہ آپ بھی ایک فیملی کی طرح اچھا جیے بھی ہم لوگ نیچے آ چکے ہیں کیونکہ جو ہے ابھی آئیزہ ہمیں اتنی آوازیں دے رہی تھی ماما بابا کہاں چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں اور یہاں پہ دن میں ہمارا ایک چکر اوپر کا لازمی ہوتا ہے اور وہ اندر انہوں نے حاضری دینی ہوتی ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے اس روم کے اندر اور اور ڈیلی انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ جانا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی اتنی باتیں ایک گم سے بتا دینا تو وہ کچھ غلط نہ ہو جائے سبھی جو ہے نا میں مارکٹ جانے لگی ہوں ان کے بابا کا جو فون ہے وہ ٹھیک ہونے کے لیے دینا تھا اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے لینی تھی اور یہاں پر جی میں لائٹ چلائی ہے کچن کی کچن میں کون بندہ کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں جی چکے چکے کیا ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو پکڑ لی ہے میں نے واو ہمارے گھر کے باہر دیکھیں کتنے پیارے پھول لگے ہیں اور یہ روز صبح میرے لیے لے کر آتے تھے مجھے لگتا تھا سپیشل کہیں سے توڑ کے لاتے ہیں لیکن یہ تو یہاں سے توڑ کے لاتے ہیں مجھے اب پتا چلے ہے نا چلے جی اب میں بیٹھنے لگی ہوں بائک کے اوپر اور اب ہم جو ہے نا بزار جا کے آپ سے ملتے آنا کرے بزار کھولا ہو ویسے تو آج چھٹی ہے کیونکہ ان کے موبائل کا ہشر نشر ہو گیا تھا تو موبائل بھی صحیح کروانے ہیں اور موبائل کی سکرین جانا وہ ڈیمیج ہو گئی بری طرح سے اللہ کرے موبائل مچ گیا ہو اس کا جو گلاس ہے وہ اٹھوٹا اور جا کے دیکھتے ہیں کیا ملتے ہیں کتنا رجتی تھا آمی چیلا میں آج اچھا اچھا جی بھی ہم آ چکے ہیں ٹاؤنشپ موبائل مارکٹ میں یہ بہت بڑا پلازا ہے اوپر بھی ہے نیچے بیسمنٹ میں بھی بہت زیادہ شاپس ہیں موبائل کی ہر چیز یہاں پر مل بھی جاتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور اب ہم اندر مارکٹ میں جانے لگے ہیں اللہ کرے ان کے موبائل کا سکرین ڈیمیج نہ ہوئی اور میں تو یہی دعا کرتی بھی آ رہی تھی اور جو ہے نا بس گلاس پر پری ہو بس ابھی جا کر دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں اچھا جی اب ہم نیچے جا رہے ہیں نیچے جانا موبائل کی کافی زیادہ شاپس ہیں اچھا جی اب ہمیں نیچے تو کوئی شاپ نہیں ملی اب ہم جا رہے ہیں اوپر اور اوپر اللہ کرے ہمیں دو شاپ ملیج ہے ایک نظر آئیے دیکھیں اب اب اللہ کرے یہ جو ہے نا کام اچھا کر دے یہاں سے تو ان کا کام نہیں ہوا ہال روڈ جانا پڑے گا دکھائیے یہ سکرین ریمیج ہو گئی ہے آج تو چھٹی ہے پھر آپ کا موبائل تو بلکی نہیں ہوا آپ کیا کریں گے آپ پھر جبارہ موبائل دے دوں گا پھر میں بلوگنگ کیسے کروں گے آگرنا چھوڑ پھر آپ بلوگنگ کیا کرنا نا کیوں چھوڑنے کی پھر آپ کی پڑی رہتی ہے تو اور تو میں بہت ہم اپ ہی کرتا ہوں ہاں تو کوئی نہیں پھر سارا کام آپ کو دے دوں ہی نا ٹینشن پری ایڈیٹنگ بھی آپ کریں گے بلوگ بھی آپ بنائیں گے اب تو میں اپ ہی بناتا ہوں ایڈیٹنگ بھی کرتا بس میں چلیں جی اب ان کو جانا پڑے گا ہال روڈ اور میں نے گھر جا کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کام شاہم بھی کرنے تو میں اب ان کے ساتھ بلکل نہیں جا رہی ہے اب آپ اکیلے ہی جائیں گے بہتر ہے میں اکیلے ہی جائیں گے پھر زمین لے کے بھی نہیں جاؤں گا چلیں میں نے ہی در اپنے جو ایک دو کام کرنے آپ مجھے بزار تو لے جائنا وہ کرتی ہوں اور پھر یہ مجھے چھوڑیں گے گھر اور جائیں گے اچھا جی آئیزہ کے لیے میں دیکھنے کے لیے آئی تھی فول بازوں والی شرٹ لیکن یہاں پھر جب بچوں کے تنے پیارے پیارے خصے نظر آگئے تو میں اس شاپ پر رک گئی اور پھر میں میں نے سوچا کہ مجھے سائز کا تو پتہ ہی نہیں ہے سائز کا بڑا پروبلم ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو کسی دن ساتھ لے کر آنگی بچوں کو پھر جو ہے نا بچوں کی دوتے وغیرہ دیکھ لیں گے اب بھی جو ہے نا بزار مجھے خالی خالی لگ رہے کیونکہ بھی یہ دیکھیں زیادہ تر سٹال جو ہے نا سارے بند پڑے یہ والا جو ڈریس ہے نا مجھے آئیزہ کے لیے بہت اچھا لگے اور اسے سوٹ بھی بہت کرے گا اب میں دیکھتی ہوں ان کے پاس بہت پیارے پیارے کپڑے ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے بچوں کے کلرز آئے میں یہ بھی بہت پیارا سٹائل ہے لیکن مجھے نا یہ ڈریس بہت پیارا لگ رہا آئیزہ کے لیے نا تو دیکھتی ہوں اس کی کیا پرائز ہے بھائی نے نا یہ والا ڈریس بھی دکھایا ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور سیون فیپٹین کی پرائز ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ سائز تھوڑا سائزہ کو دھڑا ہے کلر پنک شیئر سکس انڈرٹ نہیں لگائیں گے بھائی جو انا ریٹ کم نہیں کر رہا ہے سیون فیپٹین کی پرائز ہے چلے یہ والا ہے کر دیں یہ والا ہے کر دیں سائز چینج ہو جائے گا جی جی ہوگا چلے ٹھیک ہمیں پیاس لگ گئی تھی تھوڑی سی تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ یہ جو فریش پوٹین لیا اور بہت لوگرہ ڈال کے بڑے مزے کا یہاں سے مینٹ مارگریٹا ملتا ہے یہاں پر ہے ہے جی پتھوڑوں والی دکان اور وہ پتھوڑوں والی دکان ہے اور یہاں پہ دیں بھلے وغیرہ ملتے ہیں تو بھی تو ہم لوگوں نے ناشرہ وغیرہ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نہ منٹ مارگریٹا پیتے ہیں گرمی بھی آج سوڑی ہو رہی ہے کیونکہ دوپ بہت تیدا نکلی لیا ہے نا تو پیاس جانا بڑی جلدی لگ جاتی ہے اسے پی کے ناظرہ سکون مل جاتا ہے اچھا جی اب یہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ آپ کے لیے گفٹ کتنا اچھا گفٹ لے کر آئی ہوں نہیں ایک ہے آپ کے لیے ایک میرے لیے اچھا جی آئیدہ کے لیے میں نے یہ ڈریس کریلے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے یہ ڈریس بہت زیادہ پسند آیا تھا جب سوپ پہ لگاوا تھا تب ہی بہت اچھا لگا تھا ہم نے آئیزہ کے لیے ڈریس لیا بہت پیارا تھا ہم اپنا مینٹ مارگریٹا انجوای کرنے ہوگے ہیں مدے مدے کا آپ لوگ بھی پی لیں اچھا جی انہوں نے پی لیا جانا ہے اور لنکر اور جانا وہ آدھی کھلی لیا اور آدھی بند ہے سیکھیں جی جیسے ہی میں گھر آئی ہوں تو آئیزہ بھاگتی بھی آئی ہے میرے پاس آئیزہ آپ کا ڈریس لے کر آئی ہوں اتنا پیارا سا اوپر تو آنے دو مجھے لو ماما کو دروازے پہ پکڑ لیا ہون جی آپ نے بھی آنے آجو اور ہم بھی آ گیا میرے پاس آجو 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 چیجی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے آجو اوپر آ چکی ہوں اور آئیزہ جوہنا وہ بھی اوپر آ رہی ہے اور ابھی ہاریم جوہاں وہ مجھے کہتی ماما ہمارے لیے آپ کچھ نہیں لائی کچھ نہیں لائی آپ لوگ کے لیے میں کیا لے کر رہی ہوں کچھ نہیں لائی آئیزہ کے لیے لائی ہوں کرو گصہ چڑھاو اندر آ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آج یہ ہماری چھوٹی سی شوپنگ کھول کے دیکھو بہت پیار اڈریس ہے اوپن کرو سیدھا کر کے ایسے دکھاؤ نا پیار ہے نا رومپر ٹائپ بناوا یہ سارا ایک ہی ڈریس ہے اس کی سب سے اچھی مجھے بات یہ لگی کہ اس کی جو شرٹ ہے نا وہ اس کے ساتھ یہ ٹی اور یہ لائی ہوں جی بیہاریم کے لیے جامے شیری دودھ میں ملا کے پیا کرو یہ دونوں بچیاں دودھ بلکل نہیں پیتی چلو میں نے کہا اسی بہانے جو ہے نا دودھ بھی پی لیا کریں گی اور یہ آپ لوگوں کے لیے پکوڑے لائی ہوں ہمارے پکوڑے لگا ہاں جی آپ کے لیے پکوڑے چینل جب آئیزہ اوپر آتی ہے آئیزہ کو بھی اس کا ڈریس دکھاتی ہوں کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا چھوٹا سا بلوگ امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اب ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ